اسلام علیکم ناظرین تلنگا نا نیو سٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیش قیمت ہیڈ لائنس مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کوویڈ بابا منیجمنٹ کے لیے میڈیگل آکسیجن کی مناسب سپلائی کی رقیمی بنانے کی خواہش کی ہے وزیر سنتی کے تارگرہ مورو نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد ریاست بھر کے تمام اضلاع میں کیجی تا پیجی انٹیگریٹڈ کیمپس کی تعمیر ہے جیچنسی کانسل جس کا اجلاس آج مناخت کیا گیا میں مالیاتی سال دوہزار تیویس چوبیس کے لیے چھ ہزار دو سو چوبیس کروڑ روپیے کے سالانہ بجٹ کو مندوری دی گئی وزیر اعلیٰ کے چندہ شکرہوں نے تلنگانہ اقلیاتی مالیاتی کارپوریشن کی معاشی امداد کی سکیم کے تحت بینک سبسیڈی اور نان بینک سبسیڈی کے تحت اضافی ستر کرو روپیے مندور کیے ہیں اب خبریں تفصیل سے مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کوویڈ وابا منجمنٹ کے لیے میڈیکل اکسیجن کی مناسب سپلائی کو یقینی بنانے کی خواہش کی ہے وزارت سہت نے تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سہت کے مراکز میں لیکویڈ میڈیکل اکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنائے انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بلا وقفہ ریفلنگ کے سپلائی چین کو یقینی بنائے اس نے کہا کہ ایکسیدن سیلنڈرز کی فیرز تیار کی جائے بیک اپ اسٹاک اور روبوسٹ ریفلنگ سسٹم کو بھی تیار رکھا جائے لائف سپورٹ آلات جیسے ونٹی لیٹرز کو تیار رکھا جائے مرکزی وزیر سید منصق منڈاویا نے آج کہا ہے کہ چین میں کوویڈ معاملات کے پیش نظر چین جاپان جنوبی کوریا ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ سے آنے والے مسافرین کے لیے ایر سویدہ پورٹل پر عمل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایٹی پی سی آر ان کے لیے لازمی قرار دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اندوستان میں آمد کے بعد مصبت پائے جانے والے پر ان کو الگ تھالگ رکھا جائے گا مہاماری نہ پھیلے اس کو لیے سترکتہ ورطنہ ہم نے چالو کر دیا ہے جس طرح سے چین میں کورونا مہاماری کی بھیانکتہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے چین جاپان دکشن کوریا ہانگ کانگ بینکوک سبی سے آنے والی فلائٹ پر ہم ایوییشن مینسٹری کے ساتھ بات چیت کر کے تورنت ہی ایر سویدہ پورٹل کا ایمپلیمنٹیشن کر کے سبی پیسنجر کو آر ٹی پی سی آر کمپسری کریں گے اس کا ٹریسنگ کرنا چالو کر دیں گے اور انڈیا میں آنے کے بعد کسی کو بخار معلوم پڑے یا تو اس ٹیسٹ پوزیٹیو پایا جائے تو تورنت ہی ہم اس کو کورنٹائن کرنے کے لیے بھی آئیوشمان بھارت میشن کے تحت آئیوشمان بھارت ہیلت اکانڈ نمارات میں تقریباً پانچ کروڑ ہیلت کارز کو ڈیجی لائٹ کیا گیا مرکزی وزیر صحت منصق منڈاویہ نے کہا کہ حکومت صحت مند اور خوشحال ہندوستان کے لیے حکومت روبوسٹ انٹر آپریبول اینڈ انکلوزیو ڈیجی ٹل ہیلت ایکو سسٹم بنا رہی ہے پانچ کروڑ سے زائد ہیلت کارز کو مربوط کرتے ہوئے ملک نے ایک اہم اور اہم سنگمیل پار کیا ہے ملک نے ایک اہم سنگمیل پار کیا ہے سنٹرل گورنمنٹ سٹارٹ جینا مانا دی چالہ سنتو شنگم آج عالمی یوم سارفین منایا گیا مرکزی وزیر عمر سارفین پیوش گوہل نے کہا ہے کہ سارفین تیز تر انصاف کے مستحق ہیں اندرون شہ ماں معاملات کے تصفیق کی تعداد بڑھ کر تقریباً نوہد ہزار ہو گئی ہے انہوں نے دہری میں قومی یوم سارفین کی تغاریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ویز آف بزنس اور ایز آف لیونگ کے نتے حکومت کافی مسائی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں میں تقریباً پندرہ سو قوانین کا خاتمہ کیا گیا وزیر سنتے کے تارکرہ مورو نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد ریاست بھر کے تمام اضلاع میں کیجی تا پیجی انٹیگریٹڈ کیمپس کی تعمیر ہے ریاست حکومت نے راجنہ سلسلہ زلے کے گمبی راپیٹ میں کیجی تا پیجی انٹیگریٹڈ کیمپس کی تعمیر کی ہے تاکہ تمام کو مفت تعلیم فرام کی جا سکی اصری سولیات کے ساتھ چھ اکڑ پر پہلے کیمپس میں تین ہزار پانچ سو طلبہ کی ضروریات کی تکمیل کی جا رہی ہے مارڈل کیمپس، آنگانواری مرکز، پری پرائمری سکول، پرائمری سکول، ہائی سکول، جونئر کالیج اور ڈگری کالیج پر مشتمل ہے یہ کیمپس ہمارا گاؤں، ہمارا آئی سکول نظریہ کے تحت تعمیر کیا گیا ہے اور دیداروں کے مطابق اس کیمپس میں انگریزی، تیلگو اور اردو میڈیم دریت تعلیم رکھا گیا ہے موسیقی 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 چھتی درڑ کے تریقہ ماتا کے جنگلات میں ممنوع ماؤن آوازوں اور مسلح فورسس کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ممنوع ماؤن فارٹی کے دو ارکان ہلاک ہو گئے اور ایک شدید زخمی ہو گیا پولیس کی جانی سے جاری کردہ پریس ریلیس کے مطابق مقتول موسیقی شناخت نرمل زلک کے لکشمی ساگر گاؤں کی رہنے والی کانتی لنگوہ عرف انیتا کی طور پر کی گئی ہے ایک اور شناخت ہنوست نہیں ہو پائی ہے انیتا تلنگانہ اسٹیٹ کمیٹی کی رکن اور سیکریٹی کمرن بھیم ڈیزنل کمیٹی بھاسکر کی بیوی تھی اس کے سر پر پانچ لاکھ روپے کے نام تھا جس کا اعلان مہاراشتہ حکومت نے کیا تھا ورنگل ایس کے رکن اسمبلی بن بھاسکر نے مرکزی وزیر سیاہات کی شنرڈی سے مطالبہ کیا کہ وہ اندرہ پردیش تندیم جدید قانون کے مطابق ریاستہ سے کی گئے وعدے کے مطابق خاضی پیٹ مجویدہ ریلوے کوچ فیکٹری سے مطالب حقائق پر ورنگل کی بھدادری کالی مندر میں خصم کھائے انہوں نے ورنگل میاد میڈیا سے بات کرتے ہوئے خاضی پیٹ میں کوچ فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں مرکزی وزیر ریلوے ایشفینی چوبے کے ریمارکسی مضمت کی انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی ہم خیال جماعتوں اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر کوچ فیکٹری کے قیام کے لئے جد و جہد جاری کرے گی کوچ فیکٹری کو حاصل کرنے میں ناکامی پر مرکزی وزیر کشن ریڈی پر تنخید کرتے ہوئے انہوں نے بہت کر کہا کہ ان میں مرکز کی مقارفت کی حیمت نہیں ہے جو تلنگانہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے وزیراعظم نریندر مدی نے کہا کہ تعلیم امرت کال کے دوران سماجی تبدیلی کی بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل اور آگے کی سیمت والی تعلیمی پالیسی کے ذریعے ملک کل کے مثالی شہری بن سکتا ہے انہوں نے ویڈیا کانفرنس کے ذریعے شریف سوامی نارائن گروکل راجکورٹ سنستان کے پچھتنوی امرت محسوس سے خطاب کیا کیا میں سوامی نارائن گروکولوں سے آج ایک پراتھنا کر سکتا ہوں ہمارا جو نورثیسٹ ہے آپ تائے کریں کہ ہر ورش کم سے کم سو یوک پندرہ دن کے لیے نورثیسٹ جائیں گے ناغالینڈ ہے مزورم ہے عرونا چل پردیش ہے ترپو راہ ہے سککیم ہے پندرہ دن وہاں جانا وہاں یوکوں سے ملنا ان سے پریشے بڑھانا وہے کی چیزوں گویاننا آ کر کے اس کے اوپر لکھنا ہر ورش کم سے کم ڈیڑھ سو یوک پندرہ دن کے لیے وہاں جائیں آپ دیکھئے پچتر سال پہلے جیچنسی کونسل جس کا اجلاس آج مناخت کیا گیا میں مالیتی سال دوہزار تیویس چوبیس کے لیے چھ ہزار دوستو چوبیس کروڑو روپیے کے سالانہ بجٹ کو منظوری دی گئی کونسل کے اجلاس مقررہ اجنڈے پر تبادلہ خیال کے بغیر اچانک ملتوی کر دیا گیا جنرل باڈی اجلاس کو ملتوی کیا گیا کیونکہ بی جے پی کارپوریٹرز اجلاس کی آغاز کے ساتھ ہی احتجاز کرنے لگے متعلق خیوارز کے مسائل پر ادھار خیال کے لیے بی جے پی ارکان سے میئر ویجل اکشمی کی بار بار خواہش کے بوجود ان ارکان نے اپنا احتجاز جاری رکھا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے میئر نے کہا کہ اجنڈے پر تبادلہ خیال اور مباعث کے بجائے بی جے پی کے کارپوریٹرز نے کونسل میں بدنظمی پیدا کی بزرگ تلگو اداکار و سوابی خرکنے پارلیمنٹ کے ستیا نارانہ کی آخری رثمات آج ہیدراباد میں سرکاری ازازات کے ساتھ انجام دے دی گئی فلم اندسٹری سیاستدہ اور ان کے مداہوں کے آخری دیدار کے لیے ان کی لاش فلم نگر میں واقع ان کے مکان میں رکھی گئی تھی بعد ازا لاش کو جلوس کے ساتھ شمشان گھر پہنچایا گیا جہاں پر ان کی آخری رثمات انجام دی گئی وزیرہ سینما ٹوگرافی سینما سیادو پیشتر سیاستدانہ اور فلم اندسٹری سے واوستہ ارکان کے علاوہ ان کے مداہوں نے بزرگ اداکار کے آخری سفر میں حصہ لیا وزیر فینانس نرملا ستراما نے کہا ہے کہ ہندوستان میں میڈیکل ٹوریزم تخمینہ کے مطابق نو بلینڈ ڈالر ہوگا جو گلوبل میڈیکل ٹوریزم انڈیکس میں دسو مقام ہے انہوں نے ٹاملاڈو کی ڈیکٹر ایم جی آر میڈیکل یونیورسیٹی کی کنوینشن سے خطاب کرتے ہوئے بات بتائی انہوں نے ٹوریزم پر ملکتہ ہے اور ہمارے پر ملکتہ ہے ہمارے پر ملکتہ نے کہا ہے اور ہمارے پر ملکتہ ہے بھی جوڑی آترا جیدھر ادھر کوویڈ راہل گانڈی کا بیان بی جے پی پر اپنا حملہ تیز کرتے ہوئے کانگرس لیڈر راہل گانڈی نے کہا کہ برسل ایک ہزار پارٹی ملک بھر میں جہاں چاہتی ہے اپنے کئی عوامی جلسوں کو منعقد کرتی ہے مگر انہیں بھارت جوڑی آترا جہاں سے گزرتی ہے وہیں پر کوویڈ دکھائی دیتا ہے راہل کا یہ تازہ حملہ اس ایک دین کے بعد سامنے آج اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کنیا کماری سے کشمیر تک یاترا کو روکنے کے لیے بہانہ کیا جا رہا ہے جو فیلحال ہریانہ میں ہے اور ہفتے کے روز قومی دار الحکومت میں داخل ہونے والی ہے جمعہ کی رات میں ایک عوامی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے گانڈی نے کہا کہ اب مرکزی وزیر سیحت نے مجھے مکتوب تحریر کیا ہے کہ کوویڈ واپس آ گیا ہے یاترا روک دیں باقی ہندوستان بھر میں جہاں وہ چاہتے ہیں بی جے پی عوامی جلسوں کو مناخت کرتی ہے مگر بھارہ جوڑوی آترا جہاں جاتی ہے وہاں کرونا اور کوویڈ رہتا ہے سینئر کانگریس خیاد جائرام رحمیش نے اس سے قبل یہاں ایکسپریس کانفرنس کرتے ہوئے دن میں حکومت پر کوویڈ ڈراما رشنے کا الزام لگایا ہے تاکہ بھارہ جوڑوی آترا کو بدنام کرے اس کو روک دیں اور کہا کہ ان کی پارٹی سائنس کسی بھی پروٹوکال پر عمل نہیں کرے گی جس پر عمل میں ایکسانیت پائی جاتی ہے اس سے قبل مرکزی وزیر سید منسک منڈاویہ نے گاندھی کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پروٹوکال پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو اپنے مارچ کو منسوخ کر دیں یہاں پر عوام سے خطاب کرتے ہو گاندھی نے بی جے پی رپرٹنس کیا اور کہا کہ کچھ منتخب لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسان اور نوجوانوں کے دلوں میں خوف پیدا کرے اور جس کو نفرت میں بدل سکے فلائٹ کے فضائی راستے میں گری آسمانی بجلی جہاز کی امرجنسی لائنڈنگ مسافر محفوظ امریکہ میں سپلٹ ایرلائنز کی جہاز کی آسمانی بجلی گرنے کے بعد امرجنسی لینڈنگ کرائے گئی جہاز نے فلائٹ لیفیا نے ٹیک آف کیا تھا اور یہ کینکن کی سمجھ جا رہا تھا اس دوران جہاز کی عملے نے جہاز کے خرید دو مرتبہ گلی گرنے کا منظر دیکھا اس کے فوری بعد جہاز کی امرجنسی لینڈنگ کرائے گئی ایرلائن نے ایک بیان میں کہا کہ فلائٹ کینکن جا رہی تھی اس دوران کرو ٹیم نے آسمانی بجلی گرنے کی طلاع کے بعد جہاز کو فلائٹ لیفیا انٹرنیشن ائرپورٹ پر واقعہ محفوظ لینڈ کیا بیان میں کہا گیا کہ سبھی مسافر محفوظ ہیں اور ہم اپنے مسافروں کی سہولت کیلئے کام کر رہے ہیں حالانکہ ایرلائن نے جہاز میں سوار مسافروں کی تعداد کے بارے میں معلومات نہیں دی فلحال ائرپورٹ اعجیدار امرجنسی لینڈنگ کی جانش کر رہے ہیں لیو ایٹی سی ائر ٹرافک کنٹرول ریکارڈنگ نے فلائٹ کرو اور فلائٹ لیفیا ائر کنٹرول ٹرافک کنٹرولر کے درمیان بابچیت کو درش کیا ہے جس میں کہا گیا کہ راستے میں دو مرتبہ بجلی گری اور ہمیں فضائی علاقے میں واپس آنا ہوگا ائرپورٹ اعجیداروں نے کہا کہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق جمعہ صبح گیارہ بجے ہوا اور ایرلائنسی اس کی جانش کرے گی ریاستی اخلیتی مالیتی کارپوریشن چیرمین امتیاز اسحاق نے کہا کہ حکومت خرضوں کے لئے مزید ستر کر روپے جاری کرے گی ریاستی اخلیتی مالیتی کارپوریشن سے جب خرضوں کے لئے درخواست دینے کا اعلان کیا تو اس وقت تک حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ پچاس کر روپے میں پانچ ہزار اخلیتی امیدواروں کو خرض فراہم کیا جائے گا چیرمین کے اس اعلان کے ساتھ ہی ہر طرف سے تنقیدیں شروع ہو گئیں کہ کئی سال سے خرض کے لئے رقم جاری نہیں کی گئی اور صرف پچاس کر روپے جاری کرنا گویا ایسا ہے جیسا کہ اونٹ کے دار میں زیرا ایسے میں کارپوریشن کو بھی اخلیتوں کے ساتھ ہمدردی جتانے کا ایک موقعہ ہاتھ آیا چنانچہ اس نے بھی پچاس کر روپے اور شرائط پر مخالفت میں آواز اٹھائی چنانچہ آج کی پریس کانفرنس میں چیرمین امتیاز ساق نے کانگریس سے دریافت کیا کہ آپ کے دور حکومت میں کس قرض دیا جاتا تھا جبکہ ٹی آر ایس حکومت نے غریبوں کو جس میں مسلمان بھی ہے انہیں دو ہزار روپے وظیفہ پیرانہ سالی دے رہی ہے اس کے علاوہ شادی مبارک اس کی میں ایک لاکھ ایک سال سولہ روپے دیے جاتے ہیں انہوں نے شاید میڈیا سے یہ سوال بھی کر دیا کہ ہم ہی پر انگلی کیوں اٹھائی جا رہی ہے تو انہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے آواز ہی نہیں بلکہ شدید مضمت بھی کی ہے چیرمین نے کہا کہ فینانس مینسٹر کی صدارت میں خرص کے مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی گئی تھی جس میں میناٹی مینسٹر کوپلا اشور وزیر داخلہ محمد محمود علی چیرمین میناٹی فینانس کارپوریشن امتیاز عصاق احمد ندیم سیکریٹیف میناٹی ریپارٹمنٹ شاہ نواز خاسم ای پیس ڈائریکٹر میناٹی ریپارٹمنٹ کے علاوہ میناٹی کارپوریشن کے عددار بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں تائے پایا کہ اقلیتوں کو مزید ستر کرو روپیہ جاری کی جائیں چنانچہ کارپوریشن کے عددار بھی موجود تھے چنانچہ کارپوریشن نے مزید ستر کرو روپیہ خلص پر ستری ڈی کے لیے جاری کرنی کا اعلان کیا اس طرح سے اب مزید سات ہزار درخواست گزاروں کو استفادے کا موقع ملے گا جو کہ کل ملا کر بارہ ہزار درخواست گزاروں کو خرد حاصل ہو سکتا ہے چیرمین میناٹی کے مطابق تمام منتخب درخواست گزاروں کو ماہ فروری تک منظوری دے دی جائے گی یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایم ایف سی کے عالی حدوں پر دو غیر مسلم قواتین کو بٹھا دیا گیا ہے جبکہ جنرل منیجر کا حدہ خالی رکھا گیا ہے کیوں چیرمین کا حدہ ہی صرف مسلمانوں کو دیا گیا ہے کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کانگریس کے دور میں ایسی کوئی سکیم نہیں تھی آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بینک تو ہم جو ایکنومکل سپورٹ کے سکیم کے تحت بھی دو ہزار چودہ کے بعد سے اب تک ہم نے جو ہے دو سو چموالیس کروڑ ہم نے خرچ کی ہیں دو سو چموالیس کروڑ لاسٹ ٹیم پندرہ سولہ میں بھی ہم نے یہ سکیم دی تھی سولہ کے بعد سے اس کو سکیم سکر ہو گیا گیا دور دیا گیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے ٹریننگ اور پروگرام کے تحت بھی جو ہے ہم لوگ جو ہے ٹریننگ اور امپلائمیٹ اور بینٹرز کے لیے بھی ہم نے ستہویس کروڑ روپے خرچ کی ہیں حکومت کے جانب سے اور ہم نے جو ہے وگیشنل ٹریننگ اور اردو کورسز کے تحت تیرہ کورڑ ہم نے خرچ کی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت تیلنگانہ ہمارے کیسیار صاحب ایک سکلور خائد ہیں جو اس سے پلے حکومت حکومران نے جو ہے کمیلٹی کو جو ہے کریہ پاک کی طرح جیسے استعمال کیا تھا جب نے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی جب کوئی ایسی سکیمات نہیں تھے تاکہ آپ بتا سکے کہ مائنورٹس کیلئے آپ کیا کر رہے ہیں تو آج جب کرنے جا رہے ہیں تو آپ اگلی اٹھا رہے ہیں لیکن آپ ایک اگلی اگر حکومت پر اٹھائیں گے تین اگلیاں آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک سو بیس کروڑ ہمارے ہنڈرول چیف رسے کیسیار صاحب نے آپ لوگوں کے جو آگے بڑھ کر جو ہے انیمپلائمیٹ یوٹ جو بزنس کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے سپورٹ کے طور پر ایک سو بیس کروڑ روپے حکومت کے جانب سے یہ ایکنامیکل سپورٹ کے تحت کیا جائے گا اور یہ فبراری انڈرول ریاستی وزیر خزانہ حریش راہ نے کہا کہ مساتذہ کے مسائل حل کریں گے اسی لئے تنخواہوں میں تاخیر ہو رہی ہے وزیر خزانہ حریش راہ نے واضح کیا کہ وہ ریاست میں سرکاری ساتذہ کے مسائل حل کریں گے وزیر نے کہا کہ مرکز حکومت کی جانب سے امتیادی سلوک کی وجہ ساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے کہ سیاہ ترخی اور توازلوں کے بارے میں مضبط فکر رکھتے ہیں وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے حریش راہ نے واضح کیا کہ محکمت علی میں تمام لازمتوں کو جلد ہی پر کیا جائے گا اور بذری لویشن لوگ کوڑا پرابطوم مکھیمتری کارو سانکولنگا ونڈاارو وردوانے وارنٹ پانشکی وشتہ مجھے پڑی مانجھے جس تاہوں یہاں دے چینش میر کوڑا گم دینچار یہاں ایندی ویجھے یاوری پڑتون ساردینچ چیندہ ایک ایک اواجزم پاٹی اواجزم جے سے کلنگانا ساردینچکونکا پاٹی ہو تھے گنکا ادے اواجزم مجھ سے مجھ سے موہنے کے لئے۔ گوشہ محل نالے پر غیر خانونی تعمیرات کے سبب نالے پر بنی تعمیرات ٹوٹ گئیں جس میں کاریں بھی نالے میں دکھائی دے رہی ہیں گوشہ محل کے چاکناواری علاقے میں نالے کی چھت گر گئی وہاں کھڑے کی گئی کاریں نالے میں گر کر تباہ ہو گئیں اس حادثی میں ایک شخص معاملی طور پر زخمی ہوا تلسانی سنوہ سے یاد و مقام حادثی پر پہنچ کر امدادی کاموں کی نگرانی کی دراصل یہ نالہ ابزل ساگر سے ہوتے ہوئے آغاپورا دارالسلام گوشہ محل چاکناواری گوشہ محل بارادری توپ خانہ اسمان گنج کشن گنج گولی گوڑا سے ہوتے ہوئے مساندی میں پہنچتا ہے میر نے ہدایت دی کہ وہ اس نالے سے سیوریج کی بہاؤں کے لیے تیز رفتار اور حفاظت اغدامات کریں وزیر محنت چمکورہ ملہ ریڈی نے کہا کہ ذرائی تعلیم کو اہمیت دی جائے زیرات دنیا کی سب سے بڑی زنات ہے بلکہ اہم زنات بھی ہے اس سے متعلق قیم اصنوعات بھی ہیں لوگوں کی غزائی ضروریات زیرات ہی کے سبب ممکن ہے اسی لئے ذرائی تعلیم کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے ان خیالات کا اظہار ملہ ریڈی انیورسٹی اگریکلچر کالیج محسمہ گوڑا گنڈلہ پوجم پلی موسپالٹی فارماتھون پروگرام میں وزیر محنت چمہ قرام اللہ ریڈی نے اپنی تقریر میں کیا حیدرباد کے لئے بہت جلد ہی ڈبل ڈیکر بسیں متعارف کروائے جائیں گی آر ٹی سی چیرمن باجی ریڈی کا بیان آر ٹی سی چیرمن باجی ریڈی گوردن ریڈی نے کہا کہ جلد ہی حیدرباد شہر میں ڈبل ڈیکر بسیں آئیں گی آر ٹی سی کے چیرمن باجی ریڈی نے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پی آجائے کمار آر ٹی سی کے منیجنگ ڈیکٹر سجنار کے ساتھ ہفتے کو ٹینگ بینٹ پر آر ٹی سی کی پچاس نئی سپر لگزری بسوں کا افتتح کیا اس موقع پر ام ڈی سجنار نے کہا کہ آر ٹی سی کی تاریخ میں یہ پہلی بار بڑے پیمانے پر بسیں خریدی گئیں کیٹی آر کی کال پر بھارت راشتہ سمیتی نے ریاست بھر میں بی جے پی حکمرانی کے خلاف سیاست بھر میں استجازی درنا منظم کیا کسانوں کے مطالبہ پر اتنا ہنگامہ کیوں تا سندوں کے فنس کی واپسی شرمناک ہے بی جے پی کو روک نہ ہوگا ریاست بھر میں مرکزی حکومت کے خلاف دھر نے اس میں وزیراعظم کی علامتی پتلے نظر رتش کیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ کسانوں کے خلاف جب تک جیو واپس نہیں کیا جاتا جب تک دھرنے منظم ہوتے رہیں گے بی آر ایس اور کسان تنظیموں نے نعراض دیا کہ آئیے ہم کسان مخالف بی جے پی کو ملک سے باہر نکال کر پھیک دیں گے مرکزی حکومت پر الزام آیت کیا گیا کہ کسان جو ملک بھر کے عوام کی غزہ یا جناس فراہم کرتے ہیں ان کے مفادات کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اس دھرنے کا احتمام بھارت راشتہ سمیٹری کی کارگوزہ صدر کی کال پر کیا گیا تھا ان دھرنوں میں بڑی اتعداد میں عوام اور کسان شرک تھے جس کی وجہ سے یعظیم الشان دھرنے کہلائے جا سکتے ہیں ٹیمل و ہندی فلم سٹار کملہ حرسن نے راہل گاندی کی بھارت جوڑویاترہ میں حصہ لیا اداکار کملہ حرسن نے کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندی کی طرف سے شروع کی گئی بھارت جوڑویاترہ میں حصہ لیا وہ اداکاری سے سیاست میں آئے اور ہفتے کو دہلی میں راہل گاندی کے ساتھ کچھ فاصلاتائی کیا بھارت جوڑویاترہ سے اپنی ایک جہتی کا اظہار کیا راہل گاندی کی آترہ میں کئی اداکار اور مشہور شخصیات پہلے ہی حصہ لے چکی ہیں کنیہ کماری سے شروع ہونے والی یہ سفر پہلے ہی تین ہزار کلومیٹر کا فاصلاتائی کر چکا ہے یہ سفر بارہ دیگر ریاستوں سے گزرے گا اور جنوری کے آخر میں جمعہ کشمیر جا کر ختم ہوگا سرمایہ دیاروں کی بگڑی ہوئی اولاد جو کہ طالب علم بھی ہیں کاروں کے ساتھ کرتبازی کا مظاہرہ کرنے کی ویڈیو ویرل کچھ طالب علم نے مہنگی کاروں کو لے کر سڑکوں پر کرتبازی کا مظاہرہ کیا جبکہ ویڈیو ویرل ہو گئی پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے سرمایہ دیاروں کی یہ اولاد نے خومیدار الحکومت دہلی کے مضافاتی علاقے اتر پردیش کے گریٹر نویڈا میں یہ کرتبازی کا مظاہرہ کیا اکثر ایسی کرتبازیوں کو معصوم رہ گئیروں کی بھی جان چلی جاتی ہے اگر کرتباز مر گیا تو خیر وہ اس کی شرپسندی ذہنیت کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن ان سے معصوم رہ گئیروں کی موت پر حادثہ کرنے والوں کے سرپرستوں کا بھی معاخضہ ہونا چاہیے یہ طلبہ پنجابی رائب گانا بجاتے ہوئے خطرناک تین سو ساٹھ ڈگری کی کرتبازی کا مظاہرہ کیا ہے ایسی حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے پولیس کا کام ہے کہ ایسے کرتبازوں کو گرفتار کرتے ہوئے جیل بھیج دیں تاکہ وہ عام شہریوں کے امواد کا یا زخمی ہونے کا سبب نہ بنے روس نے مشہور و معروف ماریا پول تھیٹر کو منحدم کرنے کا آغاز کر دیا ہے روس نے مغبوضہ یوکرین کے شہر ماریا پول میں ایک ڈراما تھیٹر کو مصمار کرنا شروع کر دیا ہے گزشتہ مارش میں یوکرین پر بمباری میں تھیٹر کا ایک بڑا حصہ منحدم ہو گیا اور یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روسی بمباری میں سیکڑوں لوگ مارے گئے ڈراما تھیٹ کر کے انہدام کی تصاویر اور ویڈیوز روسی ویب سائٹس پر شائع کی گئیں ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امارت کے اگلے حصے کو برقرار رکھا جائے گا اور بالائی حصے کو ہی گرائے جائے گا ہندوستانی نزاد امریکی ریچرڈ ورما کو بائیڈن نے امریکی ڈیپٹی سیکریٹی کے طور پر مقرار کیا تھا امریکی سطر جو بائیڈن نے پھر ایک بار ہندوستانی نزاد امریکی کو عالی مقام عطا کیا ہے سفارتکار ریچرڈ ورما کو بائیڈن نے امریکی محقمہ خارجہ میں عالی سفارتی عدے کے لیے نامزدگی کا اعلان کیا وائٹ ہاؤس کی تصدیق کے مطابق ڈیپٹی سیکریٹی برائی منیجمنٹ انڈی سورس کے طور پر کام کریں گے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں عالی حضا ہوئے چوپن سالہ ورما اس وقت ماسٹر کارڈ میں چیف لیگل آفیسر اور گلوبل پبلک پالیسی کے سر براہیں انہوں نے سولہ جنوری دوہزار پنزہ تا دوہزار سترہ جنوری دوہزار بیس تک ہندوستان میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دی برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے شہدادہ انڈریو کو بکھنگم پالیس سے نکالنے کی تیاری کر لی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بادشاہ نے واضح کر دیا کہ شہدادہ انڈریو شاہی خدمات انجام نہیں دیں گے اور ان کا کرنل آف دی گرینڈیر کارڈز کا حدہ کوئن کانسورٹ کمیلا کو دیے دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق شہدادہ انڈریو بکھنگم پالیس کو رہجگاہ یا دفتر نہیں رکھ سکیں گے اور وہ خطو کتابت میں بکھنگم پالیس کو اپنا پتہ بھی نہیں بتا سکیں گے واضح رہے کہ بردانیہ کے شہدادہ انڈریو کو لڑکی سے جنسی تعلق کا سکینڈل کا سامنا رہا ہے چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان نے ایک بار پھر سابقا آرمی چیف جنرل ریٹائٹ قمر جاوید باجوا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوا نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی لاہور میں صحافیہ سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ قوف لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ پیر کو استفاؤں کی تصدیق کے لیے قومی اسمبلی جائیں گے میری پیشنگوئی ہے کہ انتخابات مارچ اپریل میں ہو جائیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اختیار کے خاطر عوام کے اعتماد کو ٹینس نہیں پہنچاؤں گا اور حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا ہے یا ہار میں ہارس ٹریڈنگ نہیں کروں گا وزیر خارجہ اب لاول بھٹو پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت چار سال سے زیادہ عرصے تک رہی لیکن یہ چند دن کی مہمان حکومت کے وزیر خارجہ نے مجھ سے زیادہ دورے کی ہے اور قوم کا پیسہ خرچ کیا ہے ویسے تو الیکشن کمیشن بھی کنٹرولڈ یا کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے اور جنرل باجوہ نے زرداری اور مراد علی شہر سے ڈیل کر رکھی تھی اب دیجئے زہرالحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانا نیوز ٹوڈے اسلام علیکم ہلو ہائے آداب دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی اینٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی اینٹی نیوز ہائکی